اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے آج ہم بنا رہے ہیں دیگی پلاؤ بہت مزے کا بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گی یقین مانی ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ ایک بار بنائیں گے بار بار بنائیں گے اور ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا لگے تو مجھے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو میرے نئے ویورز ہے وہ سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیں اس طرح یہ ہے کہ میری آنے والی ریسیپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی چلے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے چکن لیا یہ تقریباً ہے ون کےجی آپ چیزوں کے استعمال چکن کا استعمال چاول کا استعمال کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چکن میں نے ون کےجی لیا ہے بڑے سائز کی میری بوٹی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کی مرضی ہے آپ جیسا بھی آپ کو پسند ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں چاول جو ہے وہ میں نے تقریباً چار کپ جو میرنگ جو میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں وہ چار کپ جو ہیں چاول کے میں نے بھگو کے آلڑی رکھتی ہیں اس کے علاوہ یہاں دہی کا استعمال کریں گے دہی میرے پاس ہے 4 ٹیبل سپون یہ میرے پاس ہے ادھرک کی پیسٹ 1 ٹیبل سپون سابت زیرا 1 ٹیبل سپون اس میں دو بے لیف ہیں دو بادیانی کے پھول ہیں اور ایک یہ جو املی ہوتی کھٹی وہ ہے میں نے تھوڑی سی رکھی ہے اس کے علاوہ یہ مثالیں ہیں ان مثالوں میں یہاں پہ بھڑی لائچی ہے 3 ادد لونگ 8 سے 10 لونگ ہے یہ سبز لائچی ہے 6 پیساوہ گرم سالہ 1 ٹی سپون دالچینی کا پاورڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر 2 ٹیبل سپون کالی میرچ یہ تقریبا 12 سے 15 ہے اور سوہ 1 ٹی سپون پیاز ہے یہ میں نے لیے ہیں 3 چھوٹے سائز کے تھے اگر بھڑے ہیں تو آپ دو لے سکتے ہیں ان کو بھریک میں نے اس طرح کاٹ دیا ہے اس کے علاوہ یہ میں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گرائنڈ کیا ہوئے اس میں میرے پاس ہے نسطسن کی جوے میں نے لیے تھے تقریبا سبز مرچے لیے ہیں وہ تھی میرے پاس پانچ ادر ٹماٹر میں نے لیے ہیں دو بھڑے سائز گیا اگر چھوٹے ہیں تو آپ تین سے چار لے سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو میں نے اس میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اس کی پیسٹ تیار کر لیے سب سے پہلے آپ کڑائی لیں اس میں آئل ڈالیں بسم اللہ رحمہ آئل کے استعمال بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکنیں کہ چاول بریانی ہو پلاو ہو جو آئل ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تاکہ جوڑے ہوئے چاول بریانی ہو پیاز پیاز میں نے کٹا تھا یہ ڈالیں گے بسم اللہ اب میں پیاز کو اس میں گولڈن براؤن کروں گی پھر آپ کو دکھا دیں گے اتنا کلر دیں گے زیادہ بلیک نہیں کرنا اور وائٹ پی نہیں رکھنا آپ کیا کروں گے اس میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جو رہا ہوں پیاز کو میں الگ کر لوں گی اب سب سے پہلے اس میں زیرہ ڈالیں گے بسم اللہ زیرے کو ہلکا سائے ایک منٹ یعنی بھونیں گے ہم لوگ کیا رکھئے گا پیاز نہ جلے بسم اللہ بابیانی کے پھول، ایملی اور بے لیف آنچ کو بلکل سلو کر دیں آنچ کو بلکل سلو کر دیں آدھرک کی پیسٹ یہاں پہ پھیال اکی کا درہ کھینڈے پڑھتے ہیں لگی آنچ کو کھینڈے پڑھیں اس میں ہم ڈال دیں گے مسالے جس میں سابت بھی ہیں وہ پیسے ہوئے بھی سیل دائیں تھوڑا سا پانی اسٹیج پہ ایڈ کر دیں تاکہ پیاز نہ جلے اور مسالے بھی کیونکہ اگر آپ ایسے مسالے ڈالیں گے تو وہ جل جائیں گے اب یہ جو ہم نے پیسٹ نہ ہی تھی ٹماٹر، سبز میچ اور لسن کی بسم اللہ آپ یہ پلاوز رو ٹرائے کیجئے گا بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ ٹماٹر اور ٹماٹر ہم نے ٹماٹر کا پانی خوشک ہو گیا تو دہی ایڈ کر دیا تھا جب دہی پانی خوشک ہو گیا تو میں نے ٹکن ایڈ کر دیا اب ٹکن کا دیکھیں کیونکہ اس نے اپنا پانی چھوڑا ہے تو آپ درمیانی آج پہ کور کر دیں گے تاکہ جو ٹکن ہے وہ گلجے اور پانی بھی اس کا خوشک ہو جائے دیکھیں پانی خوشک ہو گیا اور نکل آیا اب ہم اس میں چاولوں کے انصاف سے پانی ڈال دیں گے یعنی اگر ہم نے چار کپ لیا تو ہم اس میں آٹھ کپ پانی ایڈ کریں گے اس کے بعد پانی کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب پانی اوبلنا شروع ہو جائے گا پانی به پانی جدا کر چاول چاول پانی ہیڈ کریں گے حمی نے خوشک ہو گیا پڑے پانی آیا پھے مریز ڈال ہو گیا جب اس پر پیاس پھرہ دیں گے پانی رکھ بن کھل چاول کریں گے پانی میں دکھیں گے پسکت ڈال کریں گے پسکت ہو رہا پاستز Threlia پھیل دیں گے آپ لوگые پاس پرھے ہیں پاس اُڈال کرنے آیا جاییئے اور جب میں پلاو کھ مزید کریں گے اب اس کو میں دام پہ راکھ دوں گی دا سے پندہ میرن کے بعد پھر ملتے ہیں الحمدللہ بہت ہی مزے کا ہمارا یہ پلاو تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یقین مانیے بہت ہی مزے کا بڑے ہیں چلیں انشاءاللہ پھر رہا ہوں گی بہت جلد ایک نئی اور اسان رسی پی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی